میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر مکہ مکرمہ سے ہمارے نمائندہ خصوصی محمد عاطف تنولی کی ریپورٹ کے مطابق مکہ میں مقیم معروف پاکستانی کاروباری اور سماجی شخصیت حاجی حلام حسن کی جانت سے گجر یوت فورم سعودی عرب کے مرکزی عہدے داران کے عزاز میں عشائے کی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں سعودی عرب حر سے گجر یوت فورم کی مرکزی اور زلے تنظیموں کے عہدے داران نے شرکت کی عشائے سے کتاب کرتے ہوئے معروف کاروباری شخصیت حاجی محمد فاروب نے عشائے میں شریک مہمانوں کو خوش آمدیت کہا اور گجر قوم کے اتحاد و اتفاق میں تفصیلی روشنی ڈالی عشائے سے یوت فورم کے عہدے داران چیئرمین اکلمن تور خان بجار ملک نورا جان ملک مظفر خان علی شاہ سید محمد گل محمد جاوید عزیز الرحمن غلام اللہ ربانی زیاور رحمان فاروقی چودری نور الحسن گجر اور دیگر نے اپنے کتاب میں حاجی غلام حسن کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پورے فورم کے لیے آج یہ عزاز کی بات ہے کہ ہم پاک سرزمین پر سب اکٹھے ہوئے ہمیں اس وقت بطور ایک قوم زیادہ توجہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر دینا ہوگی قوم کے ہونہار بچوں کے لیے سکولرشپ کے پروگرام شروع کرنے ہیں اور ہم سب اس وقت ملکر گجر یوت فورم کے پلات فورم سے سعودی عرب میں اپنے قوم کی خدمت میں پیش پیش ہیں اور باقی جتنی ساتھی آیا اگر تجھے کچھ نے ملے چہروں بے دل کی اینوان بڑھا کرنے ہیں تکریب سے حاجی غلام حسن نے شریک شرکہ کا تہدل سے شکریادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنی قوم میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہی اپنے لوگوں کو ذاتی کاروبار کی جانب راغب کرنا ہوگا تاکہ ہم مالی طور پر مضبوط ہو سکیں جس سے ہم اپنی آنے والے نسل کی تعلیم و تربیت اور علاقائی خدمت کر سکیں گے قائم ہوا ہے اور جناب چودر اب لحمید بابا جی نے قائم کیا تھا مگر ادھر سعودی عرب میں ہمیں ضرورت اس کی کیوں پیش آئی سب سے پہلے ضرورت اس میں ہمیں یہ پیش آئی ہمیں یہ ہے کہ جب ہم جب گومتے تھے پاکستان میں گومتے تھے ادھر دیکھتے تھے islamabad میں منگورہ شہر میں پشاور شہر میں جو دیکھتے تھے جب تھے سب سے بڑے کوٹی جو ہوتی تھی وہ گجر پوم کی تھی سب سے بڑا بنگلہ چھو تھا وہ گجر پوم کا تھا جب سے بڑا گاڑی تھا وہ گجر پوم کا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم جب دیکھتے تھے پہاڑوں کے سرفے ننگا فیر اور شیاسی لوگ نکالے گا اوشیزی لوگ پاکستان کی شیاست میں حصہ لے گا اور پاکستان کے ارد کے پاکستان کے زمین کے اختیرام کے ساتھ اپنے قوم کے اور اس کے ساتھ سب قوموں کا خدمت کرے گا ہم بجر پورم سے اللہ سبحانہ وتعالی حسدیس حرامی شریفیر کی اممہ آمان کو ہمیشہ فائم اور صالبہ تقریب میں شرکہ نے عالمی برادری سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ فلسطین کے خلاف جاری اسرائیلی مزالی بند کرانے میں عام کردار ادا کریں تقریب میں شریک شرکہ کا سعودی عرب کے مشہور فکوان مندی سے بطور خاص سوازے کی گئی اور تقریب اس تتام پر گجر یوت پورم کے عوضے داران کی جانب سے آجی غلام حسن کو سوات کی روایتی ٹوپی اور واسکٹ بھی پینائی گئی تشاہیے میں شرک دیگر نمائی شخصیات میں چودری محبوب، حاجی محمد صدیق، حاجی غلام دین اور دیگر شامل تھے مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24-7 نیوز ورد مستنیل خبروں کی دنیا